میرے دو تین سوال سن لیں جو میں نے ارش کیا تھا کہ میں نے دس سوال کی اس تعلق سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش پر بیٹھا تو ارش حادث ہے کہ غیر حادث ہے آپ کے نتی پہلا سوال دوسرا غیر ارش جو ہے وہ ازلی اور عبدی ہے کہ بعد میں پیدا ہوا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش پر بیٹھا جیسے آپ کہتے ہیں ماز اللہ تو جتنا ارش پر بیٹھا اس کا پورا وجود تو ارش اور اس کا وجود مبارک دونوں برابر برابر ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ارش اور اللہ برابر برابر ہے جیسے ابن تیمیہ نے بھی کہا تو ماز اللہ پھر ارش اور خدا برابر برابر ہو گئے تو یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہو گیا اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ارش چھوٹا ہے اللہ کا وجود بڑا ہے تو جتنا حصہ ارش سے لگا ہے وہی خدا ہے کہ جو ارش کے باہر حصہ وہ بھی خدای میں داخل ہے کہ نہیں پھر چوتہ سوال یہ ہے کہ اللہ آپ کہتے ہیں اللہ ارش پر بیٹھا تو اس کو بیٹھنی کی ضرورت کیوں پیش آئی جیسے ازل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا بیٹھا کیوں جیسے پہلے تھا ویسا کیوں نہیں رہا اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں پہلے سی ارش پر بیٹھا ہے تو ارش بھی ازلی ہوا یہ بھی عقیدہ کفر ہے پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں پاچھوا کہ اللہ ارش پر بیٹھا آپ کے عقیدے کے مطابق تو ارش سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا تو آپ کہیں گے نہیں اتر سکتا ہے تو میں کہوں گا خدا آجیز ہے مجبور ہے کہ اتر نہیں سکتا اور جو مجبور ہے وہ خدا نہیں اور پھر آپ کہیں نہیں اتر سکتا ہے قادر ہے تو میں کہوں گا جو اتر جائے اس کی ذات میں تقیر آ گیا جس کی ذات میں تقیر آ جائے وہ خدا نہیں تو اگلوں گے بھی تو فسوں گے نگلوں گے بھی تو فسوں گے یہ میں نے چھ سوال پہا سوال سنائے دس سوال آپ اس سیڈی میں سننا آپ کو بڑا تاجیب ہوں گا یہ صرف اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہے بلکہ اللہ کے جسم کے بھی قائل ہے الزام یہ ہم پر لگاتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہیں وہ شرک میں مپتلا ہے ان کا شرک دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں اور اللہ کے جسم کے تعلق سے ایک فرقہ تھا بہت پہلے جس کا پیشوہ جاد بن درہم تھا جاد بن درہم ایک پہلا شخص ہے جس نے عقیدہ قائم کیا تھا کہ ماز اللہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے ہوڈ بھی ہے کان بھی ہے مو بھی ہے آگ بھی ہے پورا جسم ہے اس کا اس زمانے میں علماء نے اس کو واجب القتل کہا اس پہ فتوے لگائے مگر اسی عقیدے کو چھ سو اکسٹھ ہجری کے بعد ابن تیمیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا اسی نظریہ کو زندہ کیا اور اس نے کہا اللہ تعالی جسم بھی رکھتا ہے ماز اللہ اور اس کی پوری ضروریت آج تک اللہ کو جسم مانتی ہے جسم کے قائل مانتی ہے چلانچہ موجودہ جو ان کے بہت بڑے ملہ کہلاتے ہیں سعودیہ سے جو تقریریں کرتے ہیں نور ٹی وی پر وہ اللہ کا جسم بتاتے آئیے جسم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں انہی کے جملوں میں سنتے ہیں یہ توسع و رحمان صاحب سے سنیں مالی کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنب کیوں دیتا میں تم سے راضی ہوں مانگو کیا مانتے ہو وہ کہیں گے اللہ تو انہیں عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانتے ہو تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے مالی اپنے سارے نور کے پردوں کو اٹائے گا اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا جنت میں ہمارے علماء نے صرف یہ کہا دیدار خداوندی ہوں گا اور بے قیف ہوں گا اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم مگر انہوں نے مطلقاً حکم لگا دیا اللہ چہرہ دکھائیں گا اپنا اور جنتی چہرے کا دیدار کریں گے یہ تو توصیب اور ایمان تھے آئیے میراج ربانی صاحب کیا کہتے سعودیہ سے درست اشاری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائے اشاری جو عقیدہ ہے نا اصل میں یہ اشاریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں یعنی علم ہے حیات ہے قدرت ہے ان کو مانتے ہیں بسر ہے سما ہے ہے نا اس کو مانتے ہیں بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں غلط ہے اللہ رب العزت کے پڑلی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڑلی ہے اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے قرآن میں موجود ہے ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی نے جو صفات بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائیں ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعتیل اور بغیر کسی تشبیح کے ہم اس کو مانتے ہیں ہم کسی سے تشبیح اللہ کے ہاتھ ہے یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا اب یہاں ہاتھ کا مطلب خدرت کرنا ہاتھ کا مطلب نسلت کرنا یہ غلط بات ہے تعویل نہ کریں ہم نہ ہم تشبیح کریں تو بغیر تشبیح اور بغیر تحتیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں اور جو اشری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں یہ بھی بدتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرقوں میں ہیں مہرہ مازاللہ حضرت امام ابو الحسن اشریح اقاعد کے امامیں بہت بڑے تو وہ مردود کہتا ہے کہ وہ تو بدتی تھے یہ پکہ ٹھیکے داہرے سجنی ہے یہ پکہ مسلمان ہے اور کیسا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہودیوں نے اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو وہ ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں تو ہاتھ ہی ہے اس کے پھر اللہ کی پنڈلی ہے تو پنڈلی بھی ہے اب دیکھیں پندلی بھی مان رہے ہیں چہرہ بھی مان رہے ہیں ہاتھ بھی مان رہے ہیں تو ہندو اور ان کے عقیدوں میں فرق کیا رہا فر وہ تو یہ بھی وہ بھی مانتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا غیر مسلموں نے انہوں نے کہا ہمارے دو ہے اب بھگوان ہم سے گریٹ ہونا چاہیے تو چار کردوس کے ہمارا ایک سار ہے اب بھگوان گریٹ ہونا چاہیے تو چار منڈے کردوس کے اب انہوں نے بھی اسی کچھ سوچا ہوں گا خدا اسی طرح آشا ہوں گا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی بتا رہے ہیں اور آپ چھوک جائیں گے یہ اللہ کے ہاتھ جو ہے ظاہری طور پر مانتے ہیں اور خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت لینا یہ تعویل کرنا ضروری نہیں ہے یہ تعویل کرنا مناسب نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور جو ان کا تصور ہے کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے اس تعلق سے کتنا گندہ بہودہ نظریہ ان کا